بغیر کھوئے کے اور بغیر کنڈنس مل کے آج ہم یہ مزیدار سے کھیر بنائیں گے بہت ہی کریمی ٹیکچر بنائیں گے کس طرح سے تو ضرور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ وید ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے کھیر اور یہ کس طرح سے بہت مزیدار بنیں گی بہت زیادہ کریمی بنیں گی کوئی اس میں ہم کھویا وغیرہ شامل نہیں کریں گے تو چلیے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر میں نے ایک چمچ لیا ہے دیسی گھی اور اس میں میں نے شامل کر دی ہیں گریٹ کی ہوئی گاجریں اور گاجروں کو ہم نے گھی میں اچھے سے فرائے کرنا ہے ان کا پانی ہم نے بلکل خوش کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے گاجریں کتنی فریش لگ رہی ہیں اور بہت زیادہ یہ جوسی گاجریں ہیں تو اس میں آپ نے جو شامل کرنا ہے وہ دیسی گھی شامل کیجئے گا کیونکہ ہم نے گھی کے سمیت ہی یہ دودھ میں شامل کرنی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے گاجریں بھون چکی ہیں ان کا پانی میں نے ڈرائے کر لیا ہے اور بہت اچھے سے ان کی بھونائی کر لی ہے اور دوسری طرف میں نے ایک اڑھائی میں دودھ لے لیا ہے اور دودھ میرے پاس ہے یہاں پر دو لیٹر دو لیٹر دودھ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کو ہم نے کر لینا ہے بوائل دودھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے فل فیٹ ہے کہ فل کریم ہے اس میں دودھ میں تو میں نے اس کو بوائل دودھ کو نہیں لیا یہ کچھا دودھ ہے میرے پاس تو اس سے ہم نے اچھے سے بوائل کرنا ہے اور جب اچھے سے اس میں تین سے چار بوائل آ جائیں گے دودھ بوائل ہوتا ہے سائیڈوں پر لگ رہا ہے آپ نے یہ اتار اتار کے دودھ تو دوبارہ سے اسی کے اندر شامل کرتے جانا ہے اور جب اچھے سے تین چار بوائل آئیں گے پھر ہم نے اس میں شامل کرنی ہے چینی آپ نے پہلے چینی شامل نہیں کرنی پہلے دودھ کو اچھے طرح سے آپ نے پکانا ہے کہ تھوڑا سا دودھ کر جائے جب دودھ اس طرح سے کر جائے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آئے گا اور تھوڑا سا اس میں فلیور آجائے گا جس طرح سے ہم ربڑی بناتے ہیں تو بالکل وہ فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر نا اب میں نے اس میں شامل کیے ہیں چاول چاولوں کو میں نے پہلے اچھے سے بوائل کر لیے تھا میں نے کچھے چاول شامل نہیں کیے ہیں چاول میں نے اس میں شامل کی ہیں اور ان کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا پیس لیا تھا چمچ سے ہی میش کر لیا تھا کسی بلینڈر جگ میں یا پھر چوپر میں ڈال کے نہیں ان کو پیسا تو چمچ سے یہ بہت اچھے سے میش ہو گئے تھے تو میش کی ہوئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے چاول تو چاولوں کے ساتھ ہم نے جب چاول ڈال دے ہیں تو آپ نے فوراں سے اس کو ساتھ ہلانا ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ جب بوائل چاول شامل کیا جاتے ہیں وہ نیچے تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ نیچے لگ جائیں گے اور آپ کی ساری ہی محنت خراب ہو جائے گی تو اس لئے چاول ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے ہلاتے جانا ہے تاکہ وہ نیچے تہہ میں نہ بیٹھیں اور دودھ کے ساتھ پکنا سٹارٹ ہو جائیں تو جب چاولوں کے ساتھ دودھ اچھا خاصا پک چاہے گا پھر ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اپنی بھونی ہوئی گاجریں جن کی ہم نے بھنائی اچھے طریقے سے کر لی تھی ان کے اندر سے پانی ڈرائے کر لیا تھا تو بلکل اچھی طرح سے ہم اس کو صاف کر کے ڈال دیں گے تاکہ سارا جو دیسی کی بھی ہم نے ڈالا ہے نا وہ اس کے اندر چلا جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم نے گاجروں کے ساتھ اور چاولوں کے ساتھ دودھ کو بہت اچھے سے پکانا ہے اور جب چاول اور گاجریں بہت اچھے سے پک چائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا کلر بہت زیادہ چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور بہت زیادہ کریمی ٹیکچر اس کا آنے لگ جائے گا پکاتے پکاتے جو بھی مکسر کرہائی کے ساتھ لگتا جائے گا آپ نے اس کو صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے شامل کرتے جانا ہے اندر ہی تو اب یہاں پر آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو میٹھا کیس طرح سے کرنا ہے کریمی کیس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے ایک پین میں ایک کپ چینی لے کے اس کو کریمیلائز کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ بھر کے چینی لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے گا تو کریمیلائز آپ نے بہت زیادہ اس کو نہیں کر لینا جلا نہیں لینا ورنہ ساری ہی کھیر کڑوی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کھیر بھی کافی حد تک پک چکی ہے اور اس میں اس سٹیج پر میں نے شامل کیا ہے الائچی پاوڈر آپ دودھ پکاتے ہو اس میں سابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے شامل کیا ہے کرش کیا ہوا خوپرہ یہ میں نے خود گریٹ کیا ہے جو بازار کا کرش کیا ہوتا ہے وہ نہیں لیا اس کو میں نے خود گریٹ کیا ہے کیونکہ اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے کرمیلائز کی ہوئی چینی جیسے آپ اس کو شامل کریں گے یہ اک دم سے ہارڈ ہو جائے گی اور آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ایسے بلکہ بھی میلٹ نہیں ہوگی لیکن جیسے جیسے اس کو گرمائش ملتی جائے گی یہ ملٹ ہوتے جائے گی یہی سب سے اہم ٹپ ہے کہ آپ نے اس میں کوئی بھی کھویا وغیرہ شامل نہیں کرنا جب آپ کیرمیلائز کی ہوئی چینی کو اس طرح سے شامل کریں گے یقین کریں ایک تو کھیر کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت زیادہ کریمی ٹیکسٹر یہ دے گی کوئی آپ نے اس میں کھویا شامل نہیں کرنا اور یہ ایسے ہی بہت ہی مزیدار بہت ہی کریمی بنے گی تو یہاں پڑھنا اس میں میں چند کترے شامل کر رہی ہوں کیورا ایسنس کے اگر آپ کے پاس کیورا ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے لائچی ایسنس ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن کیورا ایسنس ٹالنے سے یہ ہوگا کہ جو ہم بزار سے پیکٹ والا کھیر کا ڈبا لا کے کھیر بناتے ہیں تو بلکل وہی فلیور آئے گا بزار جیسے ڈبے والی مکس کھیر ہم لاتے ہیں اس میں کیورا ایسنس شامل ہوتا ہے تو بس یہاں پر تھوڑا سا اس کو کریمی ٹیکسٹر دینے کے لئے میں نے شامل کیا ہے خوشک دودھ اور فٹا فٹ سے خوشک دودھ آنے سے یہ گاڑی بھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس خوشک دودھ نہیں ہے آپ سکرپ کر دیجئے اور اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیجئے تو یہ ویسا ہی ٹیکسٹر ویسے ہی کریمی پنائے گا جیسا کہ خوشک دودھ ڈالنے سے آ رہا ہے تو بس جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ سے ہماری کھیر بن کے تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی اور بہت ہی کریمی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں کوئی بھی کھویا وغیرہ شامل نہیں کیا یہ ایسے ہی ماشاء اللہ سے بہت مزیدار بنی ہے تو بس اس کو آپ فریج میں رکھ کے دو سے تین گھنٹے بہت اچھا سا تھنڈا کر کے سرب کیجئے انشاءاللہ تعالی عید پہ آپ اسے سرب کیجئے گا تو سب کو ہی بہت پسند آئے گی عید کی دعوت میں یہ ایک ڈش کا اضافہ ضرور کیجئے گا تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب کیجئے گا اور اگر فرس ٹیم چینل پر آئے ہیں تو ویسر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی اور مزیدار سی ریسپیس ملیں گی تو بس چاہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنتی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اپنا بہت سا رکھے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار تب تک کے لیے اللہ حافظ